اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ آگے ایک ویڈیو کلپ دیکھیں گے امید ہے آپ کو پسند آئے گی ہم سب جانتے ہیں کہ موڈی سرکار ناممکن کو ممکن کرنے اور مضبوط فیصلے لینے کے لیے جانی جاتی ہے کرونا سے بچنے کے لیے اب تک کا سب سے گمبھیر اور مضبوط فیصلہ لیتے ہوئے موڈی سرکار نے شراب کی دکانوں کو کھولنے کا فیصلہ لیا ہے جس کے لیے بھارت سرکار کی پوری دنیا میں زبردست تاریخ ہو رہی ہے اس گمبھیر اور مضبوط فیصلہ لینے کے لیے دیش کا ایک ایک ناغرک موڈی جی کو دھنیواز کہتا ہے ساتھی پولیس کے جوان جو مجبوری میں اپنے پریوار کو چھوڑ کر اس سنکٹ کے وقت شراب کی دکانوں کے سامنے بینہ پی پی ایک کٹ کے مورچہ سمال رہے ہیں وہ بھی بدھائی کا پات رہے ہیں اب دیکھیں شراب کی دکری کا پہلا دل اور بجوڑک آدمی ہیں نید نیارید کئی دنوں سے تو رجانہ پینے بارے آدمی ہیں جی کہتر سال کے آج ہو چلیا ہے تو جناب کیا کھڑیں کرونا سے جالہ ہمیں دارو سے پیار ساتھ کرونا سے جالہ ہمیں دارو سے پیار ساتھ ہم آپ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں شاید آپ شراب کی دکان کے باہر کھڑے ہیں اور یہ دراصل سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کر رہے ہیں لوگ اس طریقے سے تصویروں میں کس طرح سے لوگ یہاں پر بھیڑ اکٹھا ہے دیکھیں یہاں پر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کہی جا رہی ہے جس مہاماری سے ہم لڑ رہے ہیں جس جو چھوٹ لے دی گئی ہے اس کا کس طرح سے بیجا استعمال یہ لوگ کر رہے ہیں دیکھیں کس طرح سے لوگ اکٹھا ہیں یہاں گھیرے ضرور بنائے گئے ہیں لیکن اس میں کوئی کھڑا نظر نہیں آ رہے دیکھیں بھیڑ دیکھ لیجے کتنی ہے پولیس یہاں پر دوستہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے چپن نکل جا رہی ہیں لوگوں کی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پہلے دن یہاں پر بھیڑ امڑی ہے جو چھوٹ ملی ہے جو شراب کی دکانوں کو کھولنے کی اس کے باہر کس طرح کے حالات ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا دیکھیں دو گھس کی دوری کی لگتار بات کی جا رہی ہے لیکن آپ خود تصویروں میں دیکھ سکتی ہیں کہ یہ جو دو گھس کی دوری ہے بلکل نظر نہیں آ رہی ہے اس بیماری کی گمبیرتہ کو ابھی بھی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں دلی ریڈ زون میں ہے ریڈ زون میں جو کیندر سرکان نے چھوٹ دی ہیں وہ دلی میں پوری طرح سے لاغ اکھی گئی ہیں اور یہ تصویریں آپ دیکھ لیجئے یہ لائن چھوٹی لائن نہیں ہے کئی سو میٹر کی یہ لائن ہے میں اگر آپ کو دکھانا چاہوں دیکھیں یہاں آپ کس طرح سے لوگ بلکل مل کر کھڑے ہیں تو یہ آج کم سے کم اس جگہ پر جو یہ پوری طرح سے فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ بتائیے کہ اتنے خطرہ لے کر آپ لائن میں کیوں لگے ہیں شراب پینے کے لیے بھی بلیک میں لے لے کے پرشان ہو گئے ہیں جان جوکی میں ڈال لے گئے سارے گھڑے میں کیا کر سکتا ہوں دیکھیں تو یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لوگ یہاں پر سوشل ڈسٹنسنگ کے گھجہ اڑا رہے ہیں جاوید جس طریقے سے تصویریں دکھا رہے ہیں کیونکہ ہم بھی یہ دیکھ پا رہے ہیں جاوید حالانکہ میں دیکھ رہی ہوں پولس کے جو جو جوان ہیں وہ بھی تینات ہیں باوجود اس کے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اور یہی ایک بڑی چنتہ بھی بنی ہوئی تھی کہ ایسے میں جب چھوڑ دی جائے گی تو کیا ایسے لوگوں کو سنبھالا جا پائے گا جو سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن نہیں کر رہے ہیں اور کچھ ویسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے سنبھال نہیں رہے ہیں یہ لوگ ملکے صدکار سے شرابیوں نے کہا ہارا کانون کی ایک نئی بنانے ہے ہارا کانون سے یہ رسم بنا دی جائے شراب جو نہ پیئے اس کو صدا دی جائے شراب جو نہ پیئے اس کو صدا دی جائے پیک داروں جو بھٹکتا ہوں دربدر یوں ہی اس کو مرخانے میں سونے کی جگہ دی جائے بیس بوتل سے ہوں زیادہ جس کا کھوٹا بڑے نیتاؤں سے پہچان کرا دی جائے سو برس بعد بھی گر کوئی شرابی نہ مرے نام سے اس کے کوئی بستی بسا دی جائے شراب جو نہ پیئے اس کو صدا دی جائے لوگ ڈاؤن کے کارن جو لوگ اپنے گھروں سے دور دوسرے شہروں میں یا دوسرے راجوں کے اندر فسے ہوئے ہیں وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ کب موڈی سرکار ان کے لیے کوئی اسی طرح کا مضبوط فیصلہ لے گی اور وہ لوگ اپنے گھر واپس لوٹ پائیں گے اوپر والا ہم سب کی حفاظت کریں اسٹے ہوم بی سیف